اسلام علیکم آج آپ کو یہ روف گارڈنگ کے بارے بتائیں گے یہ میں پہلے اپنی روف گارڈنگ کے یہ پالک ہے پالک کے بعد یہ یہاں پہ پدینہ ہے جو کہ سالور چلتا ہے پالک کا بیج خود ہی تیار کرتا ہوں اور اس کے بارے میں ساتھ یہ سانف آگئے تو سانف جو ہے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں چھت پہ میں بتاتا جاؤں گا کہ کون وہ انسی جاب سبزی ہیں یہ مرچیں اور ٹوماتر ہیں اس سے پہلے میں نے لیسن یہاں سے اکار لیا لیسن کے بعد یہ ٹوماتر ملچیں تیار ہو رہی ہیں جو کہ اب جو ہے کافی زیادہ پھال لگا ہوا ہے اور یہ ہندی ہیں تو ان کی جو میں نے کیاریاں تیار کی ہیں یہ ساری یہ ڈیڑھ فوٹ دو فوٹ جو ہے چڑائی میں ہیں ڈیڑھ فوٹ انچائی میں ہے ٹوماتر یہ اس میں دو قسم کے میں لگائے ہیں یہاں پہ یہ ہے پر یہ ٹوماتر ہے اور دیسی ٹوماتر ہے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو سنڈی یا دوسری فنگس کا جو ہے خطرہ زیادہ ہوتا ہے ان کا خیال رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے دیسی ٹوماتر جو ہیں وہ آپ جو ہیں ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے غزائیت زیادہ ہوتی ہے پک جاتے ہیں اور موسم میں لگائیں تو لگ جاتے ہیں بہرحال یہ اس موسم کا یہ پھل ہے جو کہ سبجروں کی طور پر استعمال کرتے ہیں یہ آہ سم ٹائم جو ہیں آپ چھت پر لگائیں تو جیس کے جو ہے پیداوار میں جو کمی آتی ہے پھول لگتے گر جاتے ہیں سلفر اور جو ہے اس میں پٹاش کی پانی دو چمچ ڈال کے تھوڑا تھوڑا سپریے کریں ہیں اس کے جڑوں کو لگائیں تو انشاءاللہ یہ پھل برپور دیں یہ کیاری میں انتیار کی ہے دو فٹ چوڑی دو فٹ جو ہے انچائی اس کی ہے اور اس کی میں اندر والی سیڈ پہ جو ہے میں نے چپس لگائی ہے چپس زیرو نمبر اور پورڈر سے پھر اس کے بعد مٹی ڈال کر اس میں اوپر اورگینک جو ہے جو اس میں دیسی فود ہے وہ لگا دی اس گندر میں نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے دیکھ رہے ہوں گے پیاس بھی موجود ہیں پیاس اور ساتھ جو جنگلہ ہے جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اس کو اس میں تو رہی ہیں وہ بندی تو لگا سکتے ہیں گرمیوں کی جو چیزیں وہ ساری لگا سکتے ہیں لیکن ٹماٹر برپور پیدا بار دے رہے ہیں یہ تقریباً ہر ٹماٹر کو ساٹھ سے سکتر جو ہے ٹماٹر لگے ہو رہے ہیں اور جو مرچیں جو ہے نا بعض وقت میں نے ایک ایک مرچ کو دیادہ کلو مرچیں لگ جاتی ہیں بہت ہی کڑوی ہیں ہر طرح کی مرچ لگائی ہے بریڈ بھی اور دیسی بھی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے چھت پر اس طرح سے کیاری بنا سکتے ہیں یہ کیاری میں نے ساری چھت کی سائیڈوں پر رکھی ہے تاکہ جو ہے وہ کناروں پر آپ کا ایک انٹ کا تو پردہ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک ایک انٹ لگا کر دو بٹل لبائی چڑھائی میں چاروں طرف آپ کی جو ہے یہ بن سکتی ہے اور اندر والی سائیڈ پر چپس تاکہ نامی نیچے چھت پر نہ جائے اور چاروں طرف سے آپ نے جیرو نمبر کی چپس اور پورٹر اور سیمنٹ کے ساتھ جو ہے لپائی کرنی ہوتی ہے اندر والی سائیڈ پر پھر اس کے بعد مٹی ڈال دیں پھر اس کے بعد جو ہے مٹی ڈال کے اس کے اندر جو ہے کلر دیسی خاد گوبر اور پتوں کی خاد جو ہے وہ مکس کر کے اس کے اندر آپ یہ پودے باقی چیزیں لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی نہیں یہ لائف ٹائم جو ہے آپ کی وہ سرزمین ہے جو کہ آپ کو ساری زندگی جو ہے یہ اس پر محنت کریں گے تو یہ پھل دیتی رہ گی مجھے آج آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں تو یہ کبھی بھی اس کے اندر کمی بیشی نہیں آئی میں جو بھی چیز لگاتا ہوں اگاتی ہے اور الحمدللہ جو ہے پانی ان کو فریش لگایا جاتا ہے کیونکہ شد کے اوپر عمومن ہر گھر میں ٹینکیں مجود ہیں اس کے ساتھ ہینڈل لگا ہوا ہے اور وہ ہینڈل جو ہے اس کے ذریعے موٹر کا پانی جو ہے ڈائریکٹ اس کیاری میں آجاتا ہے اس طرح سے آپ جو ہے گھر کا جو تمام جو ہے انہیں یا سبزیوں سے آپ ارجنٹ جو سبزیاں ریکوئر ہیں وہ آپ ان سے آپ کو مل سکتی ہیں جب سے زیادہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ گھر میں پیاز لیسن ٹماٹر نہیں کہا دنیا کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ لگا ہوا ہے اس میں بھید سبزیوں دوسروں میں جو ہے میں نے بینگن ہے کیا تو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے کیاری جو ہے اب یہ نئی والی رڈی کی ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے دو فٹوں چڑھائی اور دو فٹ اس کی انچائی ہے مٹی ڈالیے اور اوپر جو ہے خات ڈال کر اس کی جو ہے یہ ویسٹ ہوتا ہے میں نے فوڈ چین اکتیار کیا کہ میرے پیچھے اس کے خرگوش بھی ہیں تو دیکھیں گے کہ وہ خرگوش جو ہیں وہ ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ میں جو ہے اس کو زائے نہیں کرتا اس کو کٹا کر کے ایک سائیڈ پہ لگا دیتا ہوتا ہوں اور وہ جو جب خوشک ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے ان کے ایک چکوں میں یا کسی چیز میں ایسی آپ کو مل جائے جیس طرح سے میں نے یہاں پہ آگے دکھاؤں گا کہ اس میں ڈال کر میں تمام پوٹوں پر چھوٹ دیتا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اورگینک کا ان کی ایس کمپیرزن یا پیز پودینہ اس کی ایس کمپیرزن خشبو جو ہے وہ آپ کے گھر کی باقی چیزوں کی نسب سے وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے گزائیت ہے یہ پودینہ جو ہے پاپکوپتہ چٹنی ہر چیز میں اس کی رپائرمنٹ ہوتی ہے یہ مرگیاں ساتھ ہیں مرگیاں کا جو ہے وہ جتنے بھی جہاں جڑی بوٹیاں جو بھی ہیں خرگوش ہوں اور ان کو یعنی کہ میں ڈال دیتا ہوں پالکہ اگتی ہے ان کی بری بری کر کے ان کو ڈال دیتا ہوں اور انڈے ایٹ ایوری ٹائم اویلیبل تقریبا ہوتے ہیں تو آر سے دس مرگیاں آپ یہ سنبھال بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے خرگوش آپ کا جو وہ گھر کی جو میں چیزیں ہیں ڈڑی بوٹیاں جو ہیں بچی ہوئی یا آپ کے جو چھلکے ہیں آلووں کے چھلکے ہیں پیاز کے منقلے بھی یہ سب کھا پی جاتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے اس کے اندر ڈال کے یہ چھلکا کر رہا ہوں یہ نا ایک تو یہ گاز وغیر اوپر سے لگ ہو جاتی ہے اور یہ میں اس طرح سے اس کو لگ کر لیتا ہوں جو اس کا کلر ہے وہ سکا ہو اور یہ انتہائی زیادہ تک دور ہوتا ہے جس سے یہ آپ کو انتازہ ہو رہا ہوگا کہ جتنے پودے ہیں وہ انتہائی گرین ری ہیں ان میں بہت زیادہ چاہیے اور مرچ کا کلر ٹماٹر کا کلر آپ کو صاف ضائع کر رہا ہوگا کہ یہ کس قدر جو ہے صحت مند ہے تو پانی آپ کا صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو وہ پانی جو ہے آپ کے پاس آویلیبل ہونا چاہیے اچھا تب ہے آپ کے پاس ٹینکیاں تو ضرور ہوتی ہیں وہاں سے آپ ہینڈل کول کا پانی لگا سکتے ہیں تو ٹماٹر کا بیج جو ہے یہ میں نے خود تیار کرتا ہوں مرچ کا جو ہے مومن پانیری مل جاتی ہے منڈی سے جائیں جانے کے آپ کو سار ستر سو دو سو روپے کلو کے ساتھ سے لیکن کلو بہت زیادہ نکل آتی ہے موسم بس نوڑ کرنا ہوتا ہے کہ موسم میں فروری کے موسم میں گرمیوں کی فرد یہ سبزیاں جہاں مومن بہ دیتا ہوں اور جو ستمبر دوست آگست ستمبر کے بعد جو ہے آگے دسمبر تک جو ہے سردیوں کی سبزیاں کا آغاز کر دے یہ دو تین ماہ مجھے سبزیاں اسی طرح سے دیتے رہیں گے میں نے لیسن جو ہے وہ یہاں سے ابھی کا ڈوز کے بعد فورم یہ جو ہے دوسری سبزیاں ساتھ ہی تیار ہوگی جس کے اندر میں نے پالک کا بیج جو ہے وچھکاو کیا تاکہ اس کے ساتھ پالک بھی اگتی رہ گی اور پکوڑے سمسے رمضان میں جاگے پیچھے آپ بنانے ہو تو آپ کو کسی کی جو ہے کس طرف جانا نہیں پڑتا آپ گھر کی چیزیں جو ہے یہ اس طرح سے کٹھی کر کے آپ چٹنی بنائیں آپ جو ہے ملین کو استعمال کر کے جا ہے آپ پدینہ کی اور ٹوماٹر کی چٹنی آپ ایسے انجوائے کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ چمی دے یہ پر سندہ ہے موسیقی